نمسکار جی ہاں راجستان موسم کو لے کر بڑی خبر ہے کیونکہ راجستان میں بیجلی کی کڑک وے وادلوں کی گرج کے ساتھ تپھانی برسات کا دور لگاتار بھی جاری ہے آج بھی چاریل سے پچاس کمی گھنٹے کی ربطار سے دھولبری آندی کے ساتھ الکی برسات بھی ہوگی جس کے کارن پوروی راجستان کے بردپور جائیپور وے پشچیمی راجستان کے بیکنے سمباغ میں اس کا اثر رہ سکتا آلانکہ اس کے بعد پردیس میں پشچیمی وکسوپ کی سکریتہ کم ہو جائے گی پھر سے موسم سسک بڑھنے لگے گی اور ستائیس مائی کے آج پاس راجستان کا موسم پھر سے بدلنے والا موسم کی انسار پشچیمی وکسوپ کے سکریتہ کے چلتے ہیں آج بھی چوبیس مائی کے دوران جائیپور بردپور بیکنے سمباغ میں تیج واؤں کے ساتھ پر ساتھ کے اثار ہیں پشچیمی راجستان کے الور بردپور گندی بارہ دولپور چیتوڑگرڈ دوساک جائیپور کرولی ٹانک سوہ مادوپور جنجنو جالاوارڈ سکر پشچیمی راجستان کی بات کرے تو چورو گنگا نگر حنوانگر جلے میں چاڑی سے پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سے ہوا میں بادلوں کی گرج کے ساتھ اس دوران ہلکی برساد ہونے کے آثار ہیں موسوا کی مانے تو پشچیمی وکسوپ سکریتا کے لاکھا کی مانے تو بودوار کو بردپور سمباغ کو چھوڑ کر باقی پردیش کے موسم حسوس کرے گا وہیں ستیس مائی کو ایک بار پھر بردپور کے ساتھ ساتھ جائیپور کوٹا کے علاوہ بیکنے سمباغ کے کچھ ایک جلوں میں برساد دیکھنے کو مل سکتی ہے اس دوران بھی پوروی راجستان کے علوہ اور بردپور دولو دوسا کرولی جنجنو سکر کے آسپاس علاقوں میں دھونبری ہواں کے ساتھ تھی بارس ہو سکے کہ پشچیمی راجستان کے بیکنے چورو گنگا نگر ہنوانگر جلے میں آندھی کے ساتھ تھی کچھ ایک جلوں کو پر لکی چیتاونی اور جودپور اور جیسلمیر جلے میں بھی اس دوران لکی چپیٹ میں رہ سکتے ہیں یہ ستائیس مائی کی اپ ڈیٹ تھی اگر آپ اس چیڑ بر بھی لیوار آئے ترانت آپ اس چیڑ کو سسکرائب جرور کریں